اسلام علیکم عزیز طلبہ طالبہ سر عبدال ستارخن یوٹیب چینل پر آپ تمام کا استقبال ہے ٹویلتھ پولٹیکل سائنس نیو سیلیبس یہ دوسرا سبق ہے انیس سو اکینوے کے بعد کی قلیدی تصورات عالم گیریت کی کنسپٹس ان ایچوز سنس نائنٹین نائنٹی ون گلوبالائزیشن آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے چلی شروعات کرتے ہیں یہ چینل پائل کا نیوکلئر پار پلانٹ ہے جہاں پر ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا تھا اور ان وجوہات کی بنا پر انیس سو اکینو سے سماجی بیداری اور سیاسی نظریات میں کافی تبدیلی آئی ہے یہ بہت بڑا حادثہ تھا اس میں وہ اس سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ متاثر ہوئے تھے یہ دوسرا ہے ایجیٹیشن ہو رہا ہے احتجاج ہو رہا ہے یہ کدن کو کلم نیوکلئر پلانٹ ہے وہاں پر بنانے کے خلاف جو مخامی لوگ ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ وہاں پر وہ نیوکلئر پاور پلانٹ نہ بنایا جائے حالانکہ یہ ایک قسم کی بجلی تیار کرنے کا منصوبہ ہے سیاست کا مخام ایک ریاست کی بنیادی خصوصیت آزاد خودمختار اختیدار اعلیٰ خط زمین اور آبادی مانی جاتی ہے اسے اپنے دائر اختیار میں ہی خانون بنانے اور نافذ کرنے کا اختیار ہوتا ہے یعنی ایک آزاد جو ریاست ہوتی ہے اس ریاست میں اگر ہم خصوصیت سے آزاد خودمختار اور اختیدار اعلیٰ خط زمین پر جو آبادی ہوتی ہے تو وہ تمام کے تمام اس ریاست کے بنیادی ارکان ہوتے ہیں عالم گریت کی وجہ سے ریاست کو ان چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ابھی کون کون سے پر چیلنجز ہیں ان تمام کو ایک قسم سے آزادی خودمختاری اختیدار اعلیٰ خط زمین میں جو آبادی ہے اس کے لیے ایک چیلنج کھڑا ہو گیا ہے عالم گریت کی وجہ سے اب ملکی بازار عالم گریت نویت کی ہو رہی ہے یعنی جو ہمارا جو پہلے لوکل بازار ہوا کرتا تھا اب وہ گلوبل بازار بن گیا ہے دنیا بھر کی چیزیں وہاں پر آتی ہے بکنے کے لیے فروقت ہونے کے لیے یعنی خرید و فروقت دنیا بھر کی چیزوں کی ہوتی ہے دوسرا ہے ملک کو ماہولیت اور انسان دوست مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یعنی پوری دنیا میں جو ماہولیت کے تناظر میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ فیصلہ کن موڑ پر آ گئی ہے نسلی قومیت کا جذبہ بڑھ رہا ہے یعنی ہمیں میرا سماج میرا ملک اور اس قسم کے خیالات کو بہت زیادہ فروح حاصل ہو رہا ہے قومیت فخر آئے کا زوال ہو رہا ہے یعنی پورے مقام پر پورے ملک کی ایک اتفاق رائے ہوگی اس کا زوال ہو گیا ہے انہیں ہر خطہ اپنے مفاد کی بہت بارے میں سوچ رہا ہے پانچوں نکتہ ہے ملک میں غیر سرکاری ایکٹرز یعنی انجیوز کی مداخلت بڑھتی جا رہی ہے انجیوز کیا ہوتی ہے نون گورنمنٹ آرگنائزیشن یعنی غیر سرکاری ایکٹرز ہوتے ہیں اور ان کی مداخلت خصوصاً کاکین علاقوں میں بڑھ رہی ہے زیادہ تر جہاں پر جو قومی مسائل ہوتے ہیں یا ماحولیات انسان دوست مسائل ہیں وہاں پر ان کی مداخلت بڑھ رہی ہے عالمی تجارت میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے ہم نے گزشتہ پیریڈ میں دیکھا تھا کہ ملٹی نائشنل کمپنیز کس طریقے سے حاوی ہو رہی ہے ویسا ہی وہی چیز یہاں پر عالمی تجارت پر اثر انداز ہوتی ہے اس لئے عالمی تجارت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے غیر سرکاری ایکٹرز کی اہمیت یعنی نون سٹیٹ ایکٹرز کیا ہوتے ہیں انجیوز کیا ہوتے ہیں عالم گیریت نے عالمی سطح پر ان غیر سرکاری ایکٹرز یعنی انجیوز یعنی رضاکار تنظیموں کو اہمیت میں زبردست اضافہ کر دیا ہے یہ فلا کے بھی کام کرتی ہے اور جمہوری اقدار کی حفاظت کے لئے بھی یہ نون سٹیٹ ایکٹرز یعنی انجیوز کام کرتی ہے اور یہ رضاکارانہ طور پر کام کرتی ہے انہیں کسی خدمی کوئی مدد نہیں دی جاتی یہ ادارہ حکومت وقت کو انسان دوست مسائل کو حل کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں عالمی سطح کے چند اہم وہ مشہور غیر سرکاری ایکٹرز ہیں ایمنیسٹی انٹرنیشنل اور گرین پیس مومنٹ ایمنیسٹی انٹرنیشنل یہ انسانی حقوق کے لئے کام کرتی ہے اور گرین پیس مومنٹ یہ ماہولیات یہ تحفظ کے لئے کام کرتی ہے چوتھا نکتہ ہے حقوق انسانی کی اہمیت میں اضافہ عالم گریت کے دور میں حقوق انسانی ایک اہم ایجنڈا بن چکا ہے اور عالمی سطح پر حقوق انسانی کا تحفظ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں حقوق انسانی کے تعلق سے ترخی آفتہ اور ترخی پذر ملک میں کچھ فرق پایا جاتا ہے یعنی حقوق انسانی کے اہمیت میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے اور عالم گریت کے دور میں یہ ایک اہم ایجنڈا بن گیا ہے اب عالمی سطح پر کیا ہوتا ہے حقوق انسانی کا تحفظ بہت زیادہ ضروری ہے تو حقوق انسانی میں ترخی آفتہ ملک لوگوں کے سماجی سیاسی حقوق اور آزادی کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں یعنی زیادہ ترخی آفتہ ملک میں سماجی سیاسی حقوق کی پازداری کی جاتی ہے جبکہ تیسری دنیا یا ترخی پذیر ملک میں حقوق انسانی کے زمن میں انفرادی حقوق کے بجائے پورے خاندان سماج اور معاشرے کے حقوق کا اہمیت دی جاتی ہے یعنی ترخی آفتہ ملک میں کسی انڈیویجول کسی ایک آدمی کی حقوق کی بھی اہمیت ہے جبکہ ترخی پذیر ملک میں ایک انسان کے یا انفرادی حقوق کے بجائے پورے خاندان سماج اور معاشرے کے حقوق کو اہمیت دی جاتی ہے اور یہ فلائی حقوق کو بہت حد تک کے نظر انداز بھی کر دیا جاتا ہے اب بھارت بھی حقوق انسانی کا احترام کرتا ہے کیوں کرتا ہے کیونکہ بھارت میں بہت سے بین اللہ خوامی معاہدات پر دستخط کیے ہیں دوسرا ہے بھارت وٹو کا ممبر بھی ہے وٹو ہم نے گزشتہ پیریڈ میں دیکھا تھا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن یعنی بھارت ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا بھی ممبر ہے بھارت کو بین اللہ خوامی معاہدات کے خوانین پر عمل کرنا لازمی ہے دیکھیں جب معاہدات پر دستخط کیے تو ان معاہدات کے احترام کرنا بھی ضروری ہے اب پہلا نکتہ ہے امثال کے طور پر دریائوں کے پانی کی تقسیم کے معاہدے کے تحت پہلا نکتہ ہے بھارت پاکستان آپاس میں دریائے سندھ کے پانی کو تقسیم کرتے ہیں اور دوسرا نکتہ ہے بھارت بنگلہ دیش دریائے گنگا کے پانی کو تقسیم کرتے ہیں یعنی بھارت کا پاکستان کے ساتھ اور بنگلہ دیش کے ساتھ دریائے سندھ اور دریائے گنگا کی پانی کی تقسیم کا معاہدہ ہے اب یہاں پر بھارت کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی کا ذمہ دار ہے اسے ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے بھارت تو کشمیر میں انسانی حقوق کے تحفظ کی پوری کوشش کرتا ہے لیکن پھر بھی ایمنیسٹی انٹرنیشنل کیا کرتی ہے اس کے اوپر تنقید کرتی ہے وہ باریک بینیسٹی اس کا جائزہ لیتی ہے اور اس کے بعد سی ہے نرمدہ بچاؤ اندرن میں انسانی حقوق کی پامالی پر جواب دینا پڑ رہا ہے یعنی جو سردار سرور ڈیم بنا ہے بہت بڑا ڈیم ہے یہ گجرات میں اور یہ گجرات مہاراشت اور راجستان میں جو خید زیادہ علاقے ہیں وہاں پر اس سے پانی پہنچایا جاتا ہے لیکن وہاں پر بھی انسانی حقوق خاص طور پر ٹرائبلز ایڈیا جہاں خبائلی لوگ رہتے ہیں وہاں پر اس کے بڑے پیمانے پر کام ہو رہا ہے اس کے بعد دی ہے جائدپور کنڈن کلم کے نیوکلئر کندہ کلم کے نیوکلئر پاور پلانٹ کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جائدپور مہاراشت میں اور کندہ کنڈن کلم یہ تمیل ناڈو میں یہاں پر نیوکلئر پاور پلانٹ بنایا جا رہا ہے تاکہ بجلی وافر مقدار میں تیار کی جا سکے لیکن اس سے اطراف کے ماحول کو بہت زیادہ خطرہ ہے اس لئے وہاں کے مخامی لوگ اس کی مخالفات کر رہے ہیں عالمی پیمانے پر خوخ انسانی کی پاہمالی کے ایک مثال چرنوبل کے ایٹمی آفاد بھی ہے جس سے تقریبا پورا یورپ متاثر ہوا تھا یہ یوکرین کے مخام پر تھا اور یہاں پر بہت بہت حادثہ ہو گیا تھا یعنی نیکولر پاور پلانٹ میں بلاسٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے پورا خاص طور پر مشرقی یورپ پر اس کا بہت برا اثر پڑا تھا اب چوتھا نکتہ ہے نظریاتی تصورات میں تبدیلی سرد جنگ کے دور میں دنیا میں دو نظریات تھے کمیونزم کی حمایت وہ تائید سوویت یونین کر رہا تھا یعنی سرد جنگ کے دور میں ہم نے اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ دو نظریات تھے ایک تھا کمیونزم اشتراکیت اور دوسرا تھا سرمایہ داران نظام یا جمہوری نظام تو کمیونزم کی حمایت کون کر رہا تھا سوویت یونین اور سرمایہ داران اور جمہوری نظام کی حمایت اور تائید کی خیادت کون کر رہا تھا امریکہ کر رہا تھا یونیٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ اب دنیا میں بھی دو تجارتی بلوک بن چکے تھے کمیونزم نظریات کے حامل ممالک مشرقی یورپ کے ممالک سوویت یونین اور چین جیسے ممالک تھے ان کی خیادت سوویت یونین کر رہا تھا جبکہ مغربی یورپ کے ممالک کی خیادت امریکہ کر رہا تھا یعنی دو الگ الگ بلوک بن چکے تھے یہ تجارتی بلوک بھی تھے اور نظریاتی بھی بلوک تھے اب کمیونزم نظریات کے حامل ممالک میں عوامی شعبی کی اہمیت زیادہ تھی جبکہ سرمایہ داران ممالک میں نجی شعبی کی اہمیت زیادہ تھی یعنی عوامی شعبہ جو اشتراکیت پسند جو ممالک ہے خاص طور پر کمیونزم نظریات کے ممالک وہاں پر تمام چیزیں ملکوں کی ہوتی ہے ایسا وہاں کا اندازہ ہوتا ہے اور اسی لئے وہاں پر عوامی شعبے کو زیادہ اہمیت تھی جبکہ دیگر مغربی ممالک اور امریکہ میں سرمایہ داران ممالک میں نجی شعبی کی اہمیت زیادہ تھی عالمگیریت کے اثرات سے عوامی شعبہ حکومتی مداخلت میں زبردست کمی واقع ہوئی ہے یعنی جب عالمگیریت کے اثرات جب عوامی شعبے پر پڑھنے لگے تو حکومتی مداخلت بہت کم ہو گئی اور دنیا میں بازار معیشت کا نظام وجود میں آ گیا ہے آج امریکہ میں سرمایہ داران بازار معیشت مغربی یورپ میں فلاحی بازار معیشت کو بھارتی معیشت یا معاشی آزاد خیالی کا نام دیا جاتا ہے یعنی دیکھیں جو امریکہ کا سرمایہ داران نظام تھا یا مغربی یورپ میں جو فلاحی ویل فیر مارکٹ ایکونومی جو تھی یورپ میں تھی یا پھر بھارت کا معاشی آزاد خیال آزاد خیال کی معیشت یہ بھارت میں ہے لیکن اب دیکھیں اس میں بھی بہت سارے نئے تناظر پیش آ رہے ہیں عالمگیریت نے نظریات میں بہت زیادہ تبدیلی پیدا کر دی ہے اب یہ جو ایسٹی ڈی آئی ایس ڈی پی سی اوی ٹیلی فون بوت ہے ایسٹی ڈی آئی ایس ڈی کا بھی چلن کم ہو گیا کافی یہ دو انیس سو اکیانو سے لے کر دو ہزار پانچ کے درمیان یہ بہت زیادہ فروغ پذیر تھا پندرہ سال کے عرصے میں بہت سارے لوگوں کو ایسٹی ڈی کی وجہ سے روزگار بھی ملا کرتے تھے ایسٹی ڈی آئی ایس ڈی پی سی او یہ پبلک کال آفیس تھا یہاں پر سے کوئی بھی لوگ فون کر سکتے تھے تقنیقی تبدیلی انیس سو نوہ سے پہلے مواسطہ تھی نظام کا حالت کچھ ایسی تھی کہ ٹیلی فون کنیکشن آسانی سے نہیں ملتے تھے یعنی بہت لمبی لمبے دنوں تک فون لائن کے لیے نمبر لگائے جاتے تھے دوسرا دور کے فاصلوں کی کال کے لیے پوسٹ آفیس جانا پڑتا تھا اور گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا تھا انہیں دور کے فاصلے خاص طور پر جیسے کہ اورنگابا سے مومبئی یا پھر پونہ سے ناکپور یا پھر غیر ممالک میں اگر فون کرنا ہے تو پوسٹ آفیس جاؤ اور وہاں پر انتظار کرو بعد میں حکومت نے سٹیڈی سینٹر خائم کر کے کچھ سہولتیں فراہم کی سٹیڈی یعنی سٹیٹ ٹیلی فون ڈیریکٹری تھی جہاں پر آپ جا کر ٹیلی فون کر سکتے تھے یہ عام لوگوں کے لئے کھول دیا گیا تھا بھارت میں 1990 میں CNN شروع ہوا تھا CNN یہ سینٹرل نیوز نیٹورک ہے جو امریکہ کا ٹیلی ویزن چینل ہے اور وہاں پر اس کی شروعات ہو گئی تھی کب بھارت میں 1990 میں بھارت پہلے صرف دیرور داشن ٹی وی چینل ہی دکھایا کر دیتے بھارت میں اب بعد میں یہ پرائیوٹ ٹیلی ویزن نیٹورک بھی چلائے جانے لگے اب مواصلاتی نظام میں ترخی ہونے کے بعد ٹیلی فون بغیرہ میں سیٹلائٹ مواصلاتی نظام جاری ہوا موبائل ٹیلی فون فیکس انٹرنیٹ جاری ہو گیا بھارت میں ڈش انٹینہ ٹی وی کا نظم خائم ہو گیا ڈش انٹینہ ٹی وی یعنی جو پرائیوٹ ٹیلی ویزن نیٹورک ہے جیسے کہ سٹارٹ پلس ہے زی ٹی وی ہے یا پھر سونی ٹی وی ہے تو یہ پرائیوٹ ٹی وی نیٹورک ہے انٹرنیٹ سرچ انجن سے دنیا بھر کی معلومات حاصل کرنا آسان ہو گیا انٹرنیٹ سرچ انجن جیسے کہ گوگل ہے یا پھر دوسرے ہیں اب سوشل نیٹورکنگ سائٹ بھی بہت تیزی سے بڑھنے لگی جیسے کہ واتسائپ انسٹرگرام فیس بک اسکرائب ٹویٹر اس کا عالم سطح پر استعمال ہونے لگا اور اس سے بڑے پیمانے پر لوگوں کو مواصلات کی آسانی ہو گئی اب دیکھیں اس میں ایک عام مزدور خاتن دکھ رہی ہے تو ایک عام مزدور سے لے کر ایک بہت بڑے تاجیر یا انڈسٹلیس تک کے موبائل کی جو سہولیت مہیا ہو گئی ہے اس سے تمام لوگوں کیلئے آسانیہ مہیا ہو گئی ہے امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ